اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد وزنفر ایم جی ٹی وی اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں ایک فیکٹری میں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسکٹس تیار کیا جا رہے ہیں اور یہ بسکٹس چھوٹے چھوٹے بسکٹس ہیں اس میں چوکلٹ ہوتی ہے اور یہ بچوں کے مشہور جو آج کل بہت شوق سے بچے کھا رہے ہیں یہ ہے کوکو مو کوکو مو کی فیکٹری میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر بسکٹس بھی بن رہے ہیں ویفرز بھی بنتے ہیں تو تین چار قسم کے یہاں پر ایٹمز ہیں اس کمپنی میں جو بنایا جاتے ہیں یہ بلوچتان کے علاقے ہب میں فیکٹری ہے کراچی کے ساتھ یہ بلکل ٹچ شہر ہے ہب جہاں پر یہ فیکٹری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس فیکٹری میں کوکو مو کی تیاری کی جا رہی ہے اوپر سے بسکٹس آ رہے ہیں اور پھر وہ سانچوں میں بھرے جا رہے ہیں سانچوں سے پھر آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ جو سانچا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں یہ بسکٹس کے حساب سے بنایا گیا یہاں پر یہ ٹریڈ مارک لگتا ہے آپ بسکٹ کے اوپر جو نشان دیکھ رہے ہیں یہ ٹریڈ مارک لگنے کے بعد کوکو مو جو ہے سانچے سے گر کے نیچے مشین پہ آ رہے ہیں اور مشین سے پھر یہ جو ہے ٹریڈ مارک لگنے کے بعد آگے جا کر باسکٹس میں بھرے جا رہے ہیں باسکٹس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شاپر لگایا گیا ہے اور یہ انکل جو ہے اس وقت یہ کوکو مبھر رہے ہیں باسکٹ میں یہ باسکٹ جو ہے آگے جائے گی اس میں جو تھوڑے بہت ہے جو بسکٹس وغیرہ ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں کسی قسم کا اس کو پھر الگ کیا جاتے ہیں بعد میں اس کا آگے طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے اور یہ مشین جو ہے سیفٹریڈ مارک کے لیے لگی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بسکٹ کے اوپر اس کا نشان آتا ہے گرم گرم کوکو مو ہیں یہ اس وقت اور گرم گرم بسکٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باسکٹ میں بھرے جا رہے ہیں بہت مزے کا ذائقہ ہے اس کا ویسے کوکو مو میں نے کھایا ہے اس کا وہ ذائقہ نہیں ہے لیکن جو فیکٹری سے نکل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے گر رہے ہیں نیچے یہ سانچے سے گرم گرم ہے بہت مزے کا ذائقہ ہے خواتین بھی فیکٹری میں موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں یہاں پر ورکرز ہیں اور یہ کوکو مو کا بڑا پیکٹ بھڑا جا رہا ہے جو پچاس روپے گا ہے میرے خیال یہ بتائی میں سو روپے گا یہ یہاں پر یہ پیکٹ پھر اس کو اس پیکٹ کو یہ لوگ جو ہے بیٹ کرتے ہیں بیٹ کے حساب سے اس میں بسکٹس ہوتے ہیں اور اتنے ایکسپرٹس تو یہ اتنے ایکسپرٹس ہیں کہ مطلب وہ اپنے حساب سے ان کو آرڈیا ہوگیا کتنے بسکٹ ڈالنے اور یہ پانچ روپے کا جو کوکو مو کا پیکٹ ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوکو مو کی تیاری چل رہی ہے پانچ روپے والے جو پیکٹ ہے اس میں ابھی جو ہے یہ ڈبوں میں پیکٹ ہوتا ہے یہاں سے ایک طرف سے یہ ٹیپ لگ رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف دوسرا بھائی ٹیپ لگا رہا ہے اور یہ ڈبے جائیں گے پھر آگے کارٹن میں پیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلے جو ہے یہ اس ڈبے میں میں رہا پتہ نہیں پچیس تیز دانے ہوتے ہیں کتنے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو مطلب اس میں جو خالی ہوتے ہیں یہ اٹھا کے چیک کرتے ہیں اس کو پھر سائٹ پہ کر دیتے ہیں ریپر کو اور جو بسکٹ پر جس میں ہوتے ہیں ویٹ کے حساب سے چیک کرتے جاتے ہیں اندازے سے یہ جو ہے پھر یہاں سے ڈبے کوکو مو کے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بند کے تیار ہو کے واپس آ رہے ہیں ان ڈبوں میں جو ہے یہ کوکو مو یہاں سے یہ چھوٹے پیکٹس اس میں بھرے گئے ہیں اس فیکٹری سے یہ ہوتے ہوئے مشین کا پورا ایک پروسس ہے وہاں سے بسکٹ چوکلیٹ والے پہلے تیار ہو کے آتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اس پر ٹریڈ مارک کے لیے یہاں پہ پہنچتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے ایسا پروسس آگے جا کے پھر پیکٹن کے لیے چلے جاتے ہیں کینڈی لینڈ بسکٹ ہے یہ بھی کوکو مو کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے چوکلیٹ ہوتی ہے اس میں اور بہت زبردست بسکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے یہ پیکٹ بن کے آ رہے ہیں بسکٹ اور اس کو یہ بھائی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس میں سے جو اس کے اندر بسکٹس ہیں ان کو برابر کر کے واپس وہ ڈبوں میں پیک کرتے جا رہے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہی پیکٹ کوکو مو کے تو یہاں سے ان کا پروسس ابھی تک چل رہا ہے وہ پیچھے جو میں نے شروع میں آپ کو ویڈیو دکھائی وہاں سے وہ باسکٹس میں بھرتے ہیں پھر بھرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح اس میں کوکو مو کے پیکٹس میں بھرتے ہیں پیکٹس پھر مشین کے تھروہ ویٹ ہوتے ہوئے آگے آتے ہیں پھر اس کو ایک بار اور چیک کیا جاتے کہ کوئی پیکٹ خالی تو نہیں ہے یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ وہ چھوٹے کارٹنز میں بھرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑے کارٹن میں پیکٹ ہوتے اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے پھر مارکیٹ میں پہنچتے ہیں شہر کے مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں یہیں سے کوکوم ہو جاتے ہیں کینڈی لینڈ جاتے ہیں ویفر بسکٹ ہے نوویٹا وہ بھی یہاں پہ تیار ہوتے لیکن وہ ان کے دوسری سائٹ پہ کینڈی لینڈ بسکٹ ہے وہ یہاں پہ تیار ہوتا ہے دیکھیں اس کا بقاعدہ طور پر ویٹ کیا جاتا ہے مشین سے کہ آیا کتنا اس کا ویٹ ہے اسی حساب سے کہ کہیں کوئی ایک آدھ بسکٹ اس میں کم تو نہیں ہے پورے طریقے کے بعد پھر یہ بھی کارٹن میں پیک ہوتا ہے سامنے آپ دیکھیں یہ بہت سے بسکٹ بنتے ہیں یہ کوکومو کا یہاں پہ کارٹن آگیا پیکنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوکومو کے اور جو خالی کوکوموز ہوتی ہیں جس میں نہیں ہوتے پھر وہ اس کو یہاں سے یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے اکثر لیا ہوگا اس میں ایک دو کوکومو کا کم بھی ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے جو ہے نا جو بھر رہا ہوتا ہے اس سے غلطی سے رہا جاتے ہیں ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کینڈی لینڈ بسکٹ بن رہے ہیں جو شروع میں میں نے آپ کو دکھایا پیک کر رہے تھے اس میں یہ اور اس طرف یہ بن رہا ہے ویفر بن رہا یہ نوویٹا والا تو اوپر سے بسکٹ آ رہے ہیں نیچے کی طرف کینڈی لینڈ آ رہے ہیں بسکٹ چل رہے ہیں چیک ہوتے جا رہے ہیں آگے پڑھتے جا رہے ہیں جو اس میں سب سے بہترین وہ ویفر گھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس طرف میں فیکٹری کے جاتا ہوں پیدا آپ بسکٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بسکٹ بن رہے ہیں یہاں سے بسکٹ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں بسکٹ کی تیاری چل رہی ہے یہ کینڈی لینڈ بسکٹ ہیں یہاں سے اس میں چوکلیٹ بھری گئی ہے یہاں سے یہ بسکٹ جائیں گے ان پہ کلر آتا ہے جو اس کا ایک ڈیزائن ہے وہ یہاں سے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سامنے سے بسکٹ آ رہے ہیں ویفر نہیں تھے وہ بسکٹس ہی ہے کہ ایک دو دو کر کے اوپر سے گرتے جا رہے ہیں سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں مشین سے بسکٹیں ایک دو دو کر کے گرتے جا رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ذائق ہے اس کا مزہ آیا ہے کھانے کا بڑا بہتری نا اور یہ یہاں سے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں بسکٹ کی برابر کرتے ہیں پھر یہ آگے جا کے پیک ہوتے جاتے ہیں بسکٹس اس میں یہ آگے ان کا چھوٹا پیک رول پیک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے علاوہ بڑے پیکٹس بھی ہوتے ہیں چھوٹے پی پیکٹس ہیں دس روپے والے بسکٹ ہے پچیس والا ہے پچاس والا ہے اس طرح یہ اوورال اس فیکٹری کا ویو ہے آپ دیکھ رہے ہیں